احتجاج کو ہم کرتے ہیں اور بلکل کرتے رہیں گے یہ ہمارا حق ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری مسلم امہ ہے جو ہماری نیو جنریشن ہے ان سے میں چند باتیں ارز کرنا چاہوں گا یعنی نماز بعد میں ہے تحفظ ناموس رسالت پہلے ہے کیوں آپ جوش میں آ جاتے ہیں کیوں آپ احتجاج کرتے ہیں کیوں آپ سرابہ احتجاج ہو جاتے ہیں کہ کسی مسلمان نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی ہو اگر وہ گستاخی نہ کرتے تو یہ ریاکشن بھی نہ آتا بسم اللہ الرحمن الرحیمی ہوا القادر ہوا الحق ہوا المہین تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی قدر و منزلت کا احتراف کرنا اور اس کی حفاظت کا احتمام کرنا یہ اصل الاصول ہے ایمان لانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کرنا تحفظ کرنا آبرو مبارک کی حفاظت کرنا یہ سب سے اہم ترین چیز ہے یعنی نماز بعد میں ہے تحفظ ناموس رسالت پہلے ہے زکاة بعد میں ہے تحفظ ناموس رسالت پہلے ہے حج بعد میں ہے تحفظ ناموس رسالت پہلے ہے کیونکہ جب تک دل میں نبی کریم علیہ افضل السراطی و تسلیم کا احترام آپ کی قدر و منزلت آپ کی رفعت شان نہیں ہوگی تو وہ بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا وقتاں فوقتاں غیر مسلموں کی طرف سے مسلمانوں کے جذبے کو چانچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا ارتکاب کیا جاتا ہے اور پوری دنیا میں اس کے خلاف احتجاج کیا جاتا ہے جسے ابھی ریسنٹ انڈیا میں ایک واقعہ ہوا اور اس کے رد عمل کے طور پر پوری دنیا میں جو مسلمان ہیں انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا اور اس بار خاص طور پر عرب دنیا کے اندر باقاعدہ ریلیاں نکالی گئیں اور احتجاج ریکارڈ کروایا گیا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ افضل السراطی و تسلیم ایک ایسی ذات ہیں ایک ایسی شخصیت ہیں جو کروڑوں بلکہ عربوں کی تعداد میں جو انسان مسلمان ہیں ان کی محبت کا مرکز و محور ہیں اور یہ بات بڑی واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا یہ اشتعال انگیزی اور فتنے کو جنم دینے کے مترادف ہے اور اس کی وجہ سے انتشار اور اشتعال ہوتا ہے اور ماضی میں کئی ایسے واقعات ریپورٹ ہوئے کہ جہاں پر گستاخ کو قتل کر دیا گیا اور پھر اس پر لوگ آوازیں اٹھاتے ہیں اور ریت رائے کی بات کرتے ہیں کہ جی فریڈم آف اسپیچ ہے ہم جس کے بارے میں جو چاہیں وہ کہیں تو یہ یاد رکھیں کہ اب تو دنیا نے بھی اس بات کو مان لیا ہے کہ فریڈم آف اسپیچ کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا نہیں ہے فریڈم آف اسپیچ کی بنا پر کسی کو قطعانی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی اور نبی اور رسول کی شان میں گستاخی کرے اور اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ وہ نبی کریم علیہ افضل الصلاة والتسلیم جنہوں نے عورتوں کو عزت عطا فرمائے وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے جانوروں کو حقوق عطا فرمائے وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے گورے اور کالے کے فرق کو ختم کیا وہ نبی کریم علیہ افضل الصلاة والتسلیم کہ جنہوں نے بچیوں کو جنہیں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا انہیں ان کے حقوق دیئے وہ نبی کریم علیہ افضل الصلاة والتسلیم کہ جنہوں نے اقوام عالم کو حتیٰ کہ دیگر مذہب سے تعلق رکھنے والوں کو ان کے حقوق دیئے کہ وہ اپنی مذہبی آزادی میں یا مذہبی عبادات میں آزاد ہیں مکت المکرمہ میں آپ دیکھ لیجئے مدینہ المنوروں میں آپ دیکھ لیجئے کہ کسی کو بھی تلوار کی زور پر کلمہ نہیں پڑھوایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت اللہ علیہ وسلم بن کر تشریف لائے آپ ان کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے نبی کریم کی ذات تو وہ ذات ہے کہ اپنے نہیں بلکہ جو غیر ہیں جب ایک شخص نے کتاب لکھی اور دنیا کے ان سو افراد کو جمع کیا کہ جنہوں نے لوگوں پر اپنا اثر ڈالا تعلیمات کے ذریعے تو پہلے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لکھا گیا کس بنا پر آپ کے اخلاق کی بنا پر آپ کے کردار کی بنا پر آپ کی سیرت کی بنا پر آپ کی تعلیمات کی بنا پر تو آپ یہ جرت کیسے کر سکتے ہیں اور کیوں کر اس کی اجازت دی جا سکتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادنا سی گستاخی کی جائے لہذا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کی پرزور مضمت کی جا رہی ہے اور انشاءاللہ اس کی پرزور مضمت کی جائے گی یہ ہمارا ایمان کا تقاضی ہے کوئی بھی ایسا خبیس یا خبیسہ لعین یا لعینہ مرد ہو یا عورت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کریں گے ان کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا یہ تقاضی ایمان ہے اب یہاں پر ایک اور بات میں کہنا چاہوں گا کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کیوں آپ جوش میں آ جاتے ہیں کیوں آپ احتجاج کرتے ہیں کیوں آپ سراپا احتجاج ہو جاتے ہیں تو اس کے جواب کے لئے پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ یہ جو انتشار ہوا آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اس انتشار کا سبب کون ہے ایکشن کس نے کیا اور پھر اس کے ری ایکشن میں مسلم امہ نے احتجاج کیا جب بھی اس طرح کا معاملہ ہوا تو غیر مسلموں کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی کبھی آپ نے سنا کہ کسی مسلمان نے حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہو کبھی آپ نے سنا کہ کسی مسلمان نے حضرت عزیر علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہو ہمارے دین نے ہمیں تمام رسل تمام انبیاء کے احترام کا درس دیا ہے حتیٰ کہ ہمارے دین میں دیکھر جو مذہب ہیں وہ جن کی پوجہ کرتے ہیں جن کی بندگی کرتے ہیں ان کے معبودانے باطل کو بھی برا بھلا کہنے سے منع کر دیا گیا کہ اس کے جواب میں وہ دین حق کو جھٹلائیں گے اور انتشار اور افتراب پیدا ہوگا تو جب ہمارے دین میں اس قدر ہمیں ایڈوکیٹ کیا گیا ہے تو آپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ آپ کے ملک میں اور پوری دنیا میں کروڑوں عربوں مسلمان رہتے ہیں آپ کیوں ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا چاہتے ہیں آپ کیوں اختلافی بات کرتے ہیں آپ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نشانہ بناتے ہیں آپ کے وسال زاہری کو ساڑھے چودہ سو سال کا عرصہ ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ان سے بغض ہے کہ اتنی صدیوں کے بعد بھی آپ اس بغض میں مبتلا ہو کر مسلمانوں کی دل آزاری کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں تو پہلی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ رییکشن ہے جس پر آپ انگلیاں اٹھاتے ہیں بعض لوگ اصل میں تو آپ اس کی مضمت کریں کہ جس نے گستاخی کی ہے اگر وہ گستاخی نہ کرتے تو یہ رییکشن بھی نہ آتا اب ایک طرف آپ گستاخی بھی کریں اور دوسری طرف یہ کہیں کہ مسلمان احتجاج بھی نہ کریں ایسا نہیں ہو سکتا سرکار کے غلام زندہ ہیں وہ کسی ایسے شخص کو یا کسی ایسی عورت کو برداشت نہیں کر سکتے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے ایسے عاشق رسول کو کوئی جینے کا حق حاصل نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر غیرت میں نہ آئے دوسری بات احتجاج کو ہم کرتے ہیں اور بلکل کرتے رہیں گے یہ ہمارا حق ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری مسلم امہ ہے جو ہماری نیو جنریشن ہے ان سے میں چند باتیں ارز کرنا چاہوں گا پہلی بات جب بھی اس طرح کا معاملہ ہو تو آج چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو ہم بھی سرکار کے امت ہی ہیں ہم پر بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہیں تو کم از کم اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے حوالے سے ہم فیس بک پر ٹویٹر پر دیگر جو سوشل نیٹ ورکس ہیں وہاں پر اپنی آواز کو تو اٹھائیں کیا ناموس رسالت کی حفاظت صرف مذہبی طبقے کی ذمہ داری ہیں صرف مولویوں کا کام ہے صرف علماء کا کام ہے یہ تو ہر ہر فرد کا کام ہے ہر ہر مسلمان کا کام ہے تو جب بھی اس طرح کا معاملہ ہو تو آپ اپنے سوشل میڈیا کو بھر دیجئے آپ لکھ دیجئے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو آپ لکھ دیجئے فدا کا روحی و قلبی یا رسول اللہ یا رسول اللہ میرے روح و قلب آپ پر قربان ہوں تاکہ ان غیروں کو نظر آئے کہ ایک دن کے اندر کروڑوں کی تعداد میں ٹویٹ ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے فدا کا ابی و امی کا فدا کا روحی و قلبی کا تو انہیں اس بات کا پھر ادراک اور احساس ہوگا ادراک تو انہیں خیر ہے مزید احساس ہوگا یا وہ لوگ جو میس گائٹ ہو جاتے ہیں انہیں اس بات کا خیال ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ختم نہیں ہوئے بلکہ بڑھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس طرح اپنا کردار ادا کریں پھر اس کے ساتھ ہماری یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم وقتاً فوقتاً جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عالی کردار ہے آپ کی احادیث کی روشنی میں ان احادیث کو ہم شیئر کردے رہیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ گستاخی کا ارتکاب جس عظیم ہستی کے بارے میں کیا جا رہا ہے وہ تو اتنے عظیم تھے کہ جنہوں نے تمام انواع انسانی کو ان کے حقوق عطا فرمائے عورتوں کو ان کے حقوق عطا فرمائے مردوں کو ان کے حقوق عطا فرمائے بچوں کو ان کے حقوق عطا فرمائے حتیٰ کہ جانوروں کو بھی ان کے حقوق عطا فرمائے جو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے اپنی ذات کی خاطر کبھی بدلہ نہیں دیا جنہوں نے لا تصریبہ علیکم اليوم وانتم التلقہ فرما کر تمام لوگوں کو مکہ میں معاف فرما دیا فتح مکہ کے دن تو ان کی شان میں گستاخی کرنا یہ اشتعال اور فتنہ انگیزی کا ایک سبب ہو سکتا ہے اس کے ساتھ میری گزارش ہے معزز علمائے کرام سے کہ جب بھی اس طرح کا موقع آئے تو آپ کو چاہیے یعنی ہمارے معزز علمائے کرام کو چاہیے کہ وہ اپنے خطابات میں جماعت المبارک کے خطابات میں یا اس کے علاوہ جو ان کے بیانات ہوتے ہیں ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ کے وہ پہلو جو آپ کی رحمت پر دلالت کرتے ہیں آپ کی عظمت پر دلالت کرتے ہیں انہیں بیان کریں اور لوگوں کو یہ بات سمجھائیں میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں کہ بعض لوگوں کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ یہ طبقہ بہت جذباتی ہے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے ہم برکل جذباتی ہیں اور یہ جذباتی ہونا ہمارے ایمان کا تقاضہ ہے اگر نبی کریم کی ذات کے حوالے سے کوئی جوش میں نہیں آتا جذبے میں نہیں آتا اس چیز کو برا نہیں جانتا تو اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے ہم اس پہ جذباتی ہیں اور اس میں ہم رہیں گے لیکن جذبات کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو سمجھائیں کہ یہ جو اظہار جذبات ہو رہا ہے یہ کس منا پر ہو رہا ہے گستاخی کس کی طرف سے کی گئی بدزبانی بدکرامی کس کی طرف سے کی گئی اس چیز کا اظہار کیا جائے اور اس چیز کو لوگوں کو بتایا جائے تاکہ وہ معاملہ ان پر واضح ہو سکے تو علماء کرام کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں قرآن کریم فرقان حمید کی متعدد آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کو بیان فرمایا کہ وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّلُوهُ کہ تم ان کی تعظیم و توقیر کرو یہ ایمان کے تقاضوں میں سے ہے اسی طرح قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ قُل اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اِن کانا آباؤکم وَأَبْناؤکم وَإِخْوَانُكُم وَأَزْوَاجُكُم وَعَشِيرَتُكُم وَأَمْوَالُنِقْتَرَفْتُمُوهَ وَتِجَارَتُن تَخْشَوْنَكَسَادَهَ وَمَسَاقِنُ تَرْدَوْنَهَ آٹھ چیزوں کا ذکر فرمایا کہ اگر تمہارے آباؤ اجداد تمہارے بالبچے تمہارے بھائی وَعَشِيرَتُكُم تمہارا کُمْبَا قَبِيلَ وَأَمْوَالُنِقْتَرَفْتُمُوهَ تمہارے کمائی کے مال وَتِجَارَتُن تَخْشَوْنَكَسَادَهَ اور تمہارا وہ مال تجارت جس کے ضائع ہونے کا تم خوف کرتے ہو وَمَسَاقِنُ تَرْدَوْنَهَ اور تمہارے وہ محلات جو تمہیں بہت معبوب ہیں ان آٹھ چیزوں کا ذکر کیا اور اس کے بعد فرمایا اَحَبَّا إِلَيْكُم اگر یہ آٹھ چیزوں کی محبت زیادہ ہو جائے مِنَ اللَّهِ اللہ کی محبت سے وَرَسُولِهِ اللہ کے رسول کی محبت سے وَجِحَادٍ فِي سَبِيلِهِ اور جِحَاد فِي سَبِيلِ اللَّهِ کی محبت سے تو فرمایا فَتَرَبْ بَسُو تو پھر انتظار کرو حَتَّى يَقْتِيَ اللَّهُ بِعَمْلِ یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان آٹھ چیزوں کی محبت مغلوب ہونی چاہیے اللہ رسول اور جِحَاد فِي سَبِيلِ اللَّهِ کی محبت غالب ہونی چاہیے اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو اللہ نے فرمایا پھر تم انتظار کرو حتیٰ کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے تو اس بنا پر یہ ہمارے ایمان کا تقاضی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ لَا يَوْمِنُوا اَحَدُكُمْ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتیٰ اَقُونَ اَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَبَلَدِهِ وَنَّاسِ اَجْمَعِينَ حتیٰ کہ میں اسے اس کے والدیں اس کی اولاد اور دنیا جہان کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تو اس لیے آج اس عمر کی بہت ضرورت ہے کہ ہم اچھے انداز میں اپنی عوام کو بھی اویرنیس دیں انہیں بھی شعور دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کس قدر اہم ہے باقی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کیا ہے برفانہ لکا ذکرک کوئی بھی بدبخت اس ذکر کو نہ مٹا سکتا ہے نہ گھٹا سکتا ہے ایک بات اور میں یہاں پہ جمعاً ذکر کر دوں کہ وہ تنظیمات اور وہ خانقہ ہیں جو عالمی سطح پر اپنا ایک اثر و رسوخ رکھتی ہیں انہیں چاہیے کہ وہ متحد ہو کر اس بات کو اقوام متحدہ میں اور بڑے فورمز پر پیش کریں کہ یہ جو کیا جا رہا ہے اس کی وجہ سے انتشار ہو رہا ہے اس کی وجہ سے افتراب ہو رہا ہے اور ایسی قانون سازی ورلڈ وائیڈ کی جائے کہ جس کی بنا پر کسی بھی شخص کو یہ حق حاصل نہ ہو کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے حوالے سے کوئی بھی ناسیبہ حرف بھی اپنی زبان سے ادا کر سکے نبی کریم کی ناموس پر تو ہم سب متفق ہیں تمام مسالک متفق ہیں تمام خانکہیں متفق ہیں تو اس ناموس کے حوالے سے ہی مل کر کوئی کام کر لیں اگر اس میں بھی ہم بٹے رہیں گے تو پھر ہمارے لئے بڑے مسائل اور بڑے پرابلمز اور بڑے معاملات ہوں گے جو کے نظر آ رہے ہیں تو بہرحال میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارکہ و تعالیہ ہم سب کو عقیدہِ تحفظِ ناموسِ رسالت کی حفاظت کرنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ تبارکہ و تعالیہ ان تمام لوگوں کو جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے حوالے سے گستاخی کرتے ہیں نصت و نابود فرمائے اور انہیں مو توڑ جواب دیا جائے گا اس پر احتجاج کیا جائے گا اور اس کی قباحت و شرعات کو بیان کیا جائے گا یہ ہمارے ایمان کا تقاضہ ہے اس سے کوئی مسلمان کسی صورت پیچھے نہیں ہٹ سکتا نہ ہٹا ہے اور نہ انشاءاللہ ہٹے گا اللہ تبارکہ و تعالیہ ہم سب کو توفیقِ عمل اتا فرمائے درست عقائد کو اپنانے کی سعادت اتا فرمائے آمین بجاہِ نبی الامین و آخر دعوانا ان الحمدللہ امیر